السلام علیکم بہنوں امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گی اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے جو امان میں رکھیں اور صحت و ترمیز کی ولی لمبی زندگی دے آمین آپ نے اکثر ایسے چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھے ہوں گے ٹرپ ٹاک پر فیس بک پر یا کہیں اور انسٹراغرام پر جہاں خواتین اسکلیٹر پر سوار ہونے کی کوشش کرتی ہیں لیکن کیونکہ بیچاریوں کو پہلے سے اس کی پریکٹس نہیں ہوتی یا نہیں جانتی کہ اس پر کس طرح پاؤں رکھا جاتا ہے تو وہ بیچاری اپنا بیلنس پر قرار نہیں رکھ پاتی اور گر جاتی ہیں ایسے میں آپ کو پتا ہے کہ فون تو ہر ایک بندے کے ہاتھ میں ہے اور جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی فنی ویڈیوز بنا لیتے ہیں آپ لوگ کرتے ہیں یہ شرمندگی کا جو لمحہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے کیمگو میں قیاد ہو جاتا ہے لیکن یہ ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ایک ہاتھون ہونے کے ناتے اگر مجھے ایک ٹوٹ پتہ ہے کہ اس پر اگر آپ فرس ٹائم پاؤں رکھ رہے ہیں تو آپ نے بیلنس کو کس طرح کنٹرول کریں اور کس طرح اس پر اپنا قدم جو ہے مجھ ہمائیں تو میں آج جیت پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یقیناً آپ سوچیں گے کہ جیت چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں لیکن میں نے ریسنٹلی ایک دو اسی طرح کے کلپ ٹک ٹک پہ دیکھے اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہ دونوں کٹرول ہیں وہ خواتین کے سلسلے میں تھے اور وہ بیچاری اپنا بیلنس پر قرار نہ رکھنے کے وجہ سے گر رہی تھیں اور جو دوسرے لوگ پیچھے کھڑے تھے وہ ان کا مزاق نہ رہے تھے تو چلیے میں آپ کو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس پر کس طرح پاؤں رکھا جاتا ہے آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا شید ایک چیز یہ آپ کے سامنے اسکلیٹر ہے اور میں اوپر سے نیچے جانے کے لیے اس پر سوار ہو رہی ہوں پہلے آپ اسکلیٹر کی ایک ٹک کو اچھی طرح جان لیجئے چاہے آپ اوپر سے نیچے جا رہے ہو یا نیچے سے اوپر جا رہے ہو آپ کو اس میں اس طرح خانے بنے ہوئے نظر آئیں گے یہ دیکھیں ایک کے بعد ایک یہ دیکھیں اس آدمی ہی اس پر پاؤں رکھا اور ایسے چلا گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں ایک بلوک بنتا ہے ہم اس میں ایک پاؤں رکھیں گے اور دوسرے پاؤں کو دو منت کے لیے اسی طرح اٹھا کے رکھیں گے جب تک کہ یہ سیڑھی میں نہ بدل جائے ہمارا سٹر اور ان بیٹوین ہم اس ریلنگ کو صرف ایسے ہاتھ سے آرام سے ایسے پکڑیں مضبوطی سے اس طرح کر کے نہیں پکڑیں گے آرام سے پکڑیں گے اور آپ یہ ٹرک کو یاد رکھیں بچپن میں جیسے آپ سٹاپو کھیلتے تھے ایک پاؤں کے اوپر کھڑے ہوتے تھے اور دوسرے کو اٹھائے رکھتے تھے بس اسی طرح اس میں یہ ٹرک ہے بچپن میں جیسے ہم سٹاپو کھیلتے تھے اور ہم اس خانے میں آئے دوسرے کو ہم نے اٹھائے رکھا جب تک کہ وہ اگلا سٹیئر میں نہیں بدل گیا دوسرا پاؤں ہم نے اگلی سٹیئر پہ رکھی گیا ہاتھ یہاں بلکل آرام سے رکھا اور پاؤں کو آپ نے صرف تین سو چار سیکنڈ اتنی دیر تک کہ وہ جو بلک ہے وہ سٹیئر میں نہیں چینج ہو داتا بس یہ ٹرک ہے بہنے اتنا آسان ہے بلکل ایک ٹھوٹی سی ٹرک ہے کہ وہ جو بلک بنتا ہے اس میں آپ نے ایک پاؤں رکھنا ہے سیدھا پاؤں رکھنا ہے اس کے اندر اور اُلٹے پاؤں کو آپ نے این سے چار سیکنڈ تک اٹھائے رکھنا ہے جب تک کہ وہ بلک جو ہے سیڑھی میں نہ بدل جائے این بیٹوین جو ساتھ میں ریلنگ ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ مضبورتی سے نہیں جھکڑ لینا ورنہ آپ اس کے ساتھ چلے جائیں گے آپ نے اس کو صرف ایک ہلکی سے سہارے کے لئے ہاتھ رکھنا ہے سیدھا پاؤں آپ نے بلک میں رکھا ہوا ہے اُلٹا پاؤں آپ نے چار سے پانچ سیکنڈ کے لئے اٹھایا جیسے ہی وہ سیڑھی بنی آپ وہیں کے وہیں کھڑے رہیں اپنا پاؤں جو ہے اُلٹا اس کو بھی ساتھ ہی رکھ لیں بلکل آرام آرام سے آپ نیچے چلے جائیں گے اوپر آنا اوپر آ جائیں گے اور دوسری بات چاہ آپ کے گھر میں سیڑ نہ ہوں گی ضرور ہوں گی آپ ان پر یہ پریکٹس کیجئے آپ سیڑی پر کھڑے ہوں پہلی سیڑی پر اُلٹے پاؤں کو چار سے پانچ سیکنڈ تک اٹھائے رکھ اور جب آپ دیکھیں کہ چار پانچ سیکنڈ ہو گیا جب دوسرا پاؤں رکھ لیں ان بیٹوین جو آپ کی ریلنگ ہے سیڑیوں کی اس کو آرام سے بلکل ہلکے سے ہاتھ میں رکھیں مضبوطی سے نہ جھکڑیں تو اس طرح آپ کی گھر میں ہی پریکٹس ہو جائے گی اور جب آپ کو کبھی چانس ملے گا اور آپ پرسٹ آن فرائد کرنے ہوں گے ایسکیلیٹر پر سوار ہونے کے لئے تو آپ کو اس طرح کی سیچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کسی بھی چیز کو اگر آپ پرسٹ آنڈ جوز کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ اگر آپ نے گھر میں پریکٹس کی ہوئی ہے تو ہنڈر پرسٹ نہ سہی تو سامنٹی فائل پرسٹ آپ اس اسکیلیٹر کو یوز کرنے کے لئے تیار ہوں گے میں جانتی ہوں کہ یہ ایک بہت چوتی سی بات ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ پیاس شیئر کر رہی ہوں لیکن وہ ویڈیو دیکھ کے میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی اپنی بہنوں کو اس طرح سیچویشن میں دیکھتے کہ وہ بچاری گر پڑ رہی تھی اور باقی لوگ جو ہیں وہ ویڈیو بنا رہے تھے اور ہسو جھٹا کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اگر میں یہ ٹھٹ جانتی ہوں تو میں ضرور اس کو بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ بہنیں جو ابھی تک اس سیچویشن سے نہیں دوسرے یعنی ان تسر دنوں نے ابھی تک اسکیلیٹر جوز نہیں دیا وہ سکتا ہم کی مدد ہو جائے تو بہنوں آپ نے بہت خیال رکھیے تاکہ آپ اپنے خیاروں کا خیال رکھ سکے اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ